دوستو نمشکار سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمپوٹیشن نیوز میں تو اگر آپ بھی یوپی بورڈ دو ہجار اکیس کی پرکشہ دینے والے ہیں تو یہ ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والے ہیں جو مل لئی ہمیں سیدھے پریاغ راج سے ہولی پہ ایک مہا خوش خبری کے وشہ میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تو جیسا کی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے چینل کے مادہم سے بلکل آثنٹک خبر آپ لوگوں کو سب سے پہلے دی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریاغ راج سے پرکاشت ہونے والا یہ دینک جاگران کا نیوز پیپر ہے پیج نمبر اچھے اور تاریخ بھی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس مارچ دوہجار اکیس یعنی کہ آج ہی کا یہ نیوز پیپر ہے اور ہولی پر دوستو جو بہت بڑی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ دیکھنے والے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی چھاتروں کو ڈاؤٹ تھا کہ جو پیپر ہے وہ چوبیس اپریل سے ہوگا یا نہیں ہوگا پوری خبر دیکھنے سے پہلے دوستو سبھی دیکھنے والے جو بھی ہمارے بھائی بہن ہیں ان سبھی کو ہولی کی ہارتک شب کامنائے امید کرتے ہیں یو پی بولڈ کی پرکشاؤں میں آپ کا پردرشن بہتی شاندار رہے گا اور آپ اپنا اپنے ٹیچرز کا اور اپنے ماتا پیتا کا نام بہت اچھے نمبر لاکے روشن کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرکشا کے اندرو پہ اپلپ سوویدھاؤں کا پھر یہاں پہ ویوران مانگا گیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مادمک شکشا بولڈ کی جو پرکشاں ہیں چوبیس اپریل سے نہیں ہوں گی یعنی کہ دوستو جو آپ لوگوں کا ڈاؤٹ تھا وہ یہاں پہ دور ہو چکا ہوگا کہ چوبیس اپریل سے جو پرکشاں ہیں نہیں ہوں گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو نئی تیتیوں کی گوشنا ہے وہ بعد میں کی جائے گی ڈی آئی او ایس آر این ویشو کرما نے بتایا کہ جلہ ویدھالہ نرکشاک سے جلے بھر کہ پرکشاں کیندروں پر موجود سنسادنوں کا ویورنر دوبارہ مانگیا گیا ہے کیندروں پر ککشنی رکشوکوں کی تیناتی نام اور پتسائی سوچی مانگی گئی ہے کیندر پر سی سی ٹی وی آڈیو ریکارڈر جیسے سہنشادن ہو شوچالہ پیجل ککشاں میں پریابت پرکاش بھی دیکھا جائے گا یہاں پنچائے چناؤ پہلے چرر میں ہے جس سے پرکشاں کی تیاریوں پر اثر پڑنا لاجمی ہے چناؤ کے بعد سب بھی جروری انتجام کیے جائیں گے اسی بیچ کینز پر مندھک جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ جلد پوری کر لیں اس کو لے کر بھی بیٹھک کی جائے گی تو یہاں پہ دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کا جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ دور ہو چکا ہوگا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پرکشاں ہیں وہ چوبیس اپریل سے نہیں ہوں گی حالانکہ دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں ابھی تک کوئی اوفیشل نوٹفیکیشن نہیں آیا ہے تو آپ اپنی تیاری دوستو اچھے سے کرتے رہیے کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کہ ایگزام چوبیس اپریل سے بھی ہو جائیں لیکن دوستو اس کی امید بہت ہی کم ہے جلدی نئی تیتیوں کی دوستو گھوشتوں ہو سکتی ہے فیلال دوستو آپ لوگ اپنی تیاری اچھے سے رکھیے ہولی اچھے سے منائیے دوستو فیلال دوستو ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہیں جائے بھار